اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے نامور بین الاقوامی سنگر واجد علی بغدادی کے گھر چھے ماہ پہلے ایک ڈکیٹی کی واردات ہوئی تھی جس میں واجد علی بغدادی کے گھر سے ڈالر نکتی اور زیورات وغیرہ لوٹ کر ڈاکو فرار ہو گئے تھے آج سے پانچ منت پہلے واجد علی بغدادی کے گھر سے قیمتی اشیاء لے کر ڈاکو فرار ہو گئے جس پر واجد علی بغدادی بہت زیادہ پرشان تھے واجد علی بغدادی نے اسی دن ایف آئی آر اپنے متلکہ تھانے میں درج کروائی جس کے ملزمان آج پکڑے گئے ہیں سوشل میڈیا پر یہ خبر بریک کر دی گئی ہے کہ واجد علی بغدادی کے گھر میں ڈکیٹی کرنے والے ملزمان نے اپنا اطرافی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جو کہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے واجد علی بغدادی کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ فنکار کو کیوں لوٹا جاتا ہے اور فنکار کیا اس ملک کا حصہ نہیں ہے ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور فنکار برادری کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے واجد علی بغدادی ڈکیٹی واردات کے بعد بہت زیادہ پرشان تھے انہوں نے ایس ایچوں کو کہا ہے کہ آپ نے جو ایفرٹ کیا میں آپ کی ایفرٹ کو سداتا ہوں اگر ایسے ہی آفیسر کام کرتے رہے تو پاکستان سے اس چیز کا صفایہ ہو سکتا ہے کوئی ڈکیٹی واردات نہ ہو اور کسی کے گھر بھی نہ اجڑے واجد علی بغدادی نے ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کیا اور واجد علی بغدادی نے ایس ایچوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا واجد علی بغدادی کا کہنا تھا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ڈاکیوں کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنائیں گے ناظرین آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ